بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پیارے پیورز آج ہم آپ سے بنانا آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ناظرین ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک گلاس دودھ کا لیا ہم نے اور اس کے بعد پانچ عدد کیلے ہم نے چھیل کے فریزر میں رکھیں چوکلٹ ہے اور یہ ثابت ہم نے ملک میں ڈال کے اس کو گرینڈ کرنا ہے اور یہ کریم ہے اور یہ چینی ہے چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہ کریم ہے اس کو ہم نے دو تین گھنٹے فریزر میں رکھ لیا تھا اور کریم تھنڈی یا ہونی چاہیے اور ہم اس کو ساری اس میں ڈال لیں گے اب اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں اور یہ کریم بلکل تھنڈی ہونی جائے اگر گرم ہوگی تو آپ کی آس کریم اچھی نہیں بنے گی اس طرح یہ تھنڈی یا ہونی چاہیے اور اس کو ہم دو منٹ تک گرینڈ کریں گے تاکہ یہ ڈبل ہو جائے ہم نے پانچ منٹ تک گرینڈ کیا ہے اچھی طرح اب اس میں ہم کیلے ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے پانچ منٹ اچھی طرح اور گرینڈ کریں گے یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے ہمارا بلکل ایس کریم ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی لگری اتنی ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگوں نے ڈالنی ہیں جتنی آپ لوگوں کو پسند ہے اور اس کے بعد ہم یہ ایک گلاس دودھ وہ ایٹ کریں گے آپ یہ دیکھیں اب یہ ہم چوکلیٹ کی چوکلیٹ یہ بھی ڈالتے ہیں اور اسے ہم دوبارہ سے گرینڈ کریں گے اسے پانچ منٹ کا تاکہ ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو سکے اور ہماری آئس کریم تیار ہو سکے ہماری آئس کریم بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم اتار کے بالز میں ڈالتے ہیں تو ناظرین اسے ہم اسے ہم اب چھے سے آٹھ گھنٹے ہم اسے فریز کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو فائنل لوک دکھائیں گے اب یہ دیکھیں ناظرین چھے سے آٹھ گھنٹے ہم نے اس کو فریزر میں رکھا ہے اب یہ بلکل جم چکا ہے بنانا آئس کریم ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں جناب ہماری آج کی بنانا آئس کریم امید ہاں کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اس میں کوئی ایسی ہم نے مہنگی چیز آٹھ نہیں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت سوفٹ ہماری آس کریم تیار ہو چکی ہے آپ خود بھی کھائیں بچوں کو بھی بنا کے دیں بچے بڑے شوق سے کھائیں گے اور اس میں کوئی ایسی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اسی امید کے ساتھ آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لائک ویڈیو پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جرد سے جرد پہنچ سکے تو اسی امید کے ساتھ ملیں گے اب کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ